بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات دین اسلام کے تعارف کے بعد اگلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے تین بڑے شعباجات ہیں اور یہ جو تین شعباجات ہم اخذ کر رہے ہیں یہ حدیث جبرائیل سے کر رہے ہیں حدیث جبرائیل ہم چند لمحوں بعد آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ تین شعباجات اس میں سے ایک وہ ہے جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اسے ایمانیات کہتے ہیں دوسرا وہ شعبہ ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے آپ انہیں عبادات کہہ سکتے ہیں تیسرا وہ شعبہ ہے جس کا تعلق انسان کے معاملات کے ساتھ ہے جسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ایمان اسلام اور احسان ایمان کی جو بنیاد ہے اصل میں وہ عقیدہ ہے عقیدہ کیا چیز ہے جو کہ بنیاد بن رہا ہے ایمان کی عقیدے کا لفظ عین کاف اور دال عقد سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ طریقے سے گرہ لگانا گانٹ لگا دینا انسان کے وہ افکار وہ خیالات وہ تصورات جو بڑی پختگی کے ساتھ اس کے ذہن اور دل و دماغ میں بیٹھ جائیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ عقیدے کی شکل اختیار کر بیٹھے ہیں اسی طرح جب ایک مسلمان اللہ کی وحدانیت کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں قیامت کے دن کے بارے میں انبیاء کے بارے میں کتابوں کے بارے میں ایک پختہ تصور اور اعتقاد اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیتا ہے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے عقائد اسلام جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ بنیاد ہیں دین کی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دین ایک درخت کا نام ہے تو عقیدہ اس کا بیج ہے اگر وہ بیج اچھا نہ ہوا تو درخت جڑ نہیں پکڑ سکتا لیکن اگر وہ بیج اچھا ہے عقیدہ اچھا ہے تو درخت کی جڑ لگ جائے گی ہو سکتا ہے کہ درخت بہت زیادہ گھنہ نہ بن سکے یعنی آمال میں کتا ہی ہو اس کی زندگی کی جو پریکٹس ہے اس کے اندر کتا ہی ہو اس کی کمی تو پوری کی جا سکتی ہے لیکن اگر جڑ ہی خراب ہو گئی بیج ٹھیک نہ ہوا تو درخت کو بنیاد مل ہی نہیں سکتی اور اس پر کوئی پھل پول لگ ہی نہیں سکتے ہیں یہ ہماری سب سے قیمتی متع ہے ایمان اور عقیدہ جس کے اوپر تمام آمال کا دار و مدار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خدمت میں زمانہ جاہلیت میں مر جانے والے ایک شخص عبداللہ بن جدان کا ذکر کیا جو کہ اسلام تو نہیں لایا تھا لیکن وہ مہمان نواز تھا وہ لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنے والا تھا لوگوں کے دکھوں کو مٹانے والا تھا عمر ممنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس شخص کو قیامت کے دن اپنے ان آمال کا عجر ملے گا سلح ملے گا تو حضور نے فرمایا کہ اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن ماف کر دے چونکہ اس کا ایمان خدا کی ذات پر اور قیامت کے دن پر نہیں ہے تو اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام آمال قیامت کے دن کے عجر کے اعتبار سے رائے گا جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمل کا اس کی زندگی کے اندر اس کو جو فائدہ اور عجر دے دیتا ہے وہ معاملہ الگ ہے مگر بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے عزیز طلبہ و طالبات عقیدے کی اہمیت کو آپ اس طرح سمجھئے کہ یہ ہمارے آمال کی روح ہے اور یہ ہمارا جو آمال ہیں اس کو ایک حرکت دینے والی اس کو ابھارنے والی اور آمال کو ہمارے جسم سے سادر کروانے والی بنیاد ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جسم کے اندر ایک لتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور سن لو وہ دل ہے یہ ہمارا دل اور دماغ ہے جو عقیدے کی بنیاد ہے اگر یہ درست ہو تو عمال صدر جاتے ہیں اور اگر یہ درست نہ ہو تو عمال بگڑ جاتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات جس حدیث جبرائیل کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین ایک دیہاتی کی شکل میں انسانی شکل میں صحابہ کرام کے سامنے آئے اور صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے خود سے کوسٹن کی حضور سے کہ ایمان کیا ہے تو حضور نے جواب دیا امان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے تو قیامت کے دن پر ایمان لائے تو اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے یہی بات سورہ البکرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر بھی کہی گئی اور جو ایمانیات کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا یہ جو ایمانیات اور اقائد کی ہم نے پانچ اور روایات میں چھے کا ذکر ہے ہم نے قسمیں کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے توحید کا مانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کا تعارف خود اللہ نے قرآن مجید کی سورہ الاخلاص تیسوے پارے میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اے نبی مکرم آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں بھی ایک ہے اپنی صفات میں بھی یکتا اور لا شریک ہے اپنے افعال کے اندر بھی وہ وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کے افعال کی مثل بجا لانے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کے در کی ضرورت مند اور محتاج ہے مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں وہ سمد ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اسے کسی نے جنہ نہ وہ جنہ گیا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَنْ حَدْ اور اللہ وہ ہے کائنات میں کوئی اس کی ہمسری اس کی برابری کرنے کی مجال نہیں کر سکتا ہے اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس طرح اللہ پاک نے اس مختصر صورت کے اندر اپنا ایک عظیم الشان تعارف کروایا عزیز طلبہ و طالبات انسانی زندگی پر جب ایک آدمی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور وہ رب وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ رب وہ ہے جو ساری کائنات کی بادشاہت رکھنے والا ہے اور سب سے بلند اور بالاتر ہے تو اس رب پر ایمان رکھنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے اس کی اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اس شخص میں نہیں ہو سکتی جو ایک خدا کی وجہے کئی خداوں کے سامنے جھکنے والا ہو عقیدہ توحید کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے سب سے پہلے ایک انسان کی عزت نفس کو بڑھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے پیدا کیا وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اپنے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا ہے میں خدا کی مخلوق ہوں دوسری چیز جو عقیدہ ہے توحید پیدا کرتا ہے وہ آجزی اور ان کے ساری کا احساس ہے کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں کہ ساری کائنات میں رہنے والے بندے اس کی مخلوق ہیں جانور اس کی مخلوق ہیں لہذا اس رب کی مخلوق ہونے کے ناتے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور وہ ان کے ساتھ آجزی اور ان کے ساری کا تعلق رکھتا ہے اور اسے پیش آتا ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان میں ایک اتمنان اور سکون اس کے قلب میں بھر دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں لہذا میں اس رب کا ماننے والا ہوں تو جب تک میرا رب نہ چاہے کائنات کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مجھے تکلیف نہیں دے سکتی ہے یہ عقیدہ توحید ہے جو ایک انسان کے اندر جرت اور استقامت پیدا کرتا ہے اسے استقامت کا پہاڑ بناتا ہے ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتا اپنے رب کو راضی کرنے میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری دنیا اس کے رب کے مقابلے میں ایک حقیر سے حقیر مخلوق کی ماند بھی نہیں ہو سکتی ہے جب رب کی طاقت جلوگر ہو جائے گی عزیز طلبہ و طالبات یہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کے اندر ایک توقع پیدا کرتا ہے توقع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر ایفٹ اور کوشش کرنے کے بعد اس کا نتیجہ خدا کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو مجھ سے ہو سکا اللہ کے حکم پر میں نے کر دیا ہے اب میرے معاملات میرے رب کی بارگاہ کے اندر ہے اور یہ عقیدہ توحید انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے چونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ میرا رب میری شارک سے زیادہ قریب ہے اور میرے ہر عمل کا ہر حال میں مشادہ فرما رہا ہے یہ ایمان اسے برائیوں سے رکنے والا بن جاتا ہے